جہاں ایک اور لوگ سبح چناب دوزار چوبیس کے پہلے چار چرن ختم ہونے کے ساتھ دیش اب آم چناب کے پانچوے چرن کی اور بڑھ رہا ہے تو وہیں دوسری اور پشم منگال میں مچھلی اور خانپان کو لے کر بھی سیاست تیز ہو گئی ہے تازہ ماملے میں راجعے کی سی ایم اور ٹی ایم سی سپریمو ممتہ بنار جی نے تیرہ مائی کو ایک چناوی جن سبھا میں پی ایم موڈی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلانے کی پیشکش کی ہے ممتہ نے کہا کہ اگر وہ چاہے تو میں ان کے لیے پکانے کو تیار ہوں مجھے پی ایم موڈی کے لیے کھانا بنا کر بہت خوشی ہوگی میں بچپن سے ہی کھانا پکا رہی ہوں لوگ میرے ہاتھ کے بنے کھانے کی تاریف کرتے ہیں لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے پکائے گئے کھانے کو کھائیں گے یا نہیں ممتہ بنار جی کے اس بیان کے بعد کھانا پان کو لے کر راجعے میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے دراصل اس دوران ٹی ایم سی سپریمو ممتہ بنار جی نے آگے کہا مجھے ڈھوکلا جیسے شاکہاری بینجن اور مچھلی کری جیسا مانسہاری بینجن دونوں پسند ہیں ہندوؤں کے کئی سمودائیوں اور کئی سمپردائیوں کے اپنے اپنے انوٹھے ریتی ریواز اور خانپان کی عادتیں ہیں بی جے پی کون ہوتی ہے کسی ویقتی کی خانپان کی عادتوں پر پاوندی لگانے والی یہ درشات ہے کہ بی جے پی نترتو کو بھارت اور اس کے لوگوں کی ویویدتہ اور سمویشتہ کے بارے میں بہت ہی کم جانکاری اور سمجھ ہے ایسا ٹی ایم سی سپریمو ممتہ نے اس لیے کہا کیونکہ پردھان منطفی موڈی نے پچھلے مہینے راجد نیتا تیجسوی یادب پر ایسے سمیں میں مچھلی کھانے کو لے کر کٹاکش کیا تھا جس دوران ہندو مانسہاری کے سیون سے پرہج کرتے ہیں اپریل مہینے میں پی ایم نریندر موڈی نے تیجسوی یادب کے اس ویڈیو کو لے کر حملہ بولا تھا جس میں وہ مچھلی کھا رہے تھے انہوں نے جمبو کشمیر کے ادھمپور میں ایک جن سبھا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ نوراتر کے دن میں کچھ لوگ نونویج کھا رہے ہیں اور بھاونا بھڑکانے کے لیے ویڈیو دکھا رہے ہیں کچھ لوگ دیش کے بھاونا کو آہتھ کرتے ہیں ان کی مگلیے سوچ ہیں جان بوچ کر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہاں دیش کی مانتاؤں پر حملہ ہو ممتہ کی سٹپڑی پر بیجے پی سے لے کر انیدلوں کی پرتکریاں آپ سامنے آنے لگی ہیں بیجے پی نے اسے راجنیتک اجنڈا قرار دیا ہے تو سی پی آئی نے اسے دونوں کے بیچ ایک سمجھوتا ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے اس پر بیجے پی کے پور پردیشت ادھیاکش اور ترپورا کے پور راجیپاد تتھا گترائے نے ایکس پر پوشٹ کیا اور کہا ممتہ بنرجی جی کو اپنے ہاتھ کی بنی مچھلی اور چاول کھلانا چاہتی ہیں اچھا پرستاو ہے لیکن ان سے پہلے وہ اپنے فجوست فرہاد حکیم کو کیوں نہیں کھلاتی اس سے ان کے تین ادھے شے پورے ہوں گے پہلا دھرم نرپیکشتہ کو بڑھا ہوا ملے گا دوسرا لوگوں کو پتا چلے گا کہ چاریٹے کی شروعات گھر سے ہوتی ہے اور تیسرا پکوڑوں کی بھی پرشنسہ ہو جائے گی وہیں بیجے پی نیتا شنکودے پانڈا نے کہا اب ممتہ بنر جی جان بوچ کر موڈی کو بھوجن کا نیوتا دے رہی ہے جبکہ وہ جانتی ہیں کہ پی اے موڈی پونڈ روپ سے شد شاکہاری ہیں دراصل ممتہ نے چنانوی ریلی میں لوگوں کے خان پان پر کتھی طور پر ہستکشیپ کرنے پر بیجے پی کو کھیرا ہے مانا جا رہا ہے بنگال کی سیاست میں آگامی چرنوں میں ممتہ بنر جی کے اس بیان کی گونچ خوب سنائے دینے والی ہے ممتہ نے اس بہانے بھاجپا کو گھیرنے کی کوشش کی ہے